بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر جیسے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و حافظ حیث و تندسی کے ساتھ رکھیں اور اپنی رحمت و نعمتوں سے خوب خوب نوازیں آمین سمامی تو بیورز آج ہم اپنی پچن میں مددار سے ثابت موم کی ڈال سے پاکورے چال کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے اس ڈال کو ہم آٹھ سے بارہ گھنٹے کے لیے بھیگنے میں آنڈا ہوں بھیگنے میں آنڈا ہونے میں سایم گے گی جیسے ہی دال بھیگ جاتی ہے پھر ہم آگے کا پروسی سے پھول کریں گے تو یہاں بیورز ہماری دال اچھے سے بھیگ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول گئی ہے میں نے اس کے پانی سے نکار دیا ہے اب اس مکسی کے دال میں ڈال کی ہم اس کا قیس تیار کر لیتے ہیں وگر آپ ضرورت محسوس کریں تو ایک نیاں دو چمچ پانی ڈالیں اس سے زیادہ پانی مڈ ڈالیں گے یہاں بیورز دال کو میں نے مکسی میں ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پیس تیار کر لیا ہے اسے میں نے اس طرح باری کیا یہ تھوڑا تر ترہ ہے یہاں پہ اس میں ایک عدد آلو ہے گوائل کیا ہوئے یہ اس کو شامل کر دیں گے اس سے جو ہے اس میں اچھی سی بائیڈنگ آئے گی تو آلو کو بیورز میں ڈال کے اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم باقی کے سپائسز میں شامل کریں گے یہاں پی بیورز میں کچھ مسائلہ اٹھ کر دیتے ہیں اس میں ون ٹی سپون جو ہے سرکھ مرتبی سیوی ہاف ٹی سپون ہلزی اور ہاف ٹی سپون ہی پوٹا بھونا وزیرہ ہے یہاں پہ دو چھوٹکی اجوائن ہے جس سے میں نے اس طرح سے کرش کر لیا ہے یہ اس میں اٹھ کر دیتے ہیں یہاں پی بیورز دردرہ کٹاوہ کشک دھنیا ہے ایک ون ٹی سپون یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ سبزیاں اٹھ کریں گے جس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا جسے میں نے کٹ کے اور اسے مکسی میں کرش کر کے اس کا جو پانی اچھی سے نچوڑ کے نکار دیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون جو ہے لیسانترا کا پیسٹ ہے اور یہاں پہ دو قسم کی ہری مرچیں ہیں یہ ہے تو یہ ہری مرچ لیکن یہ پڑی پڑی ریٹ ہو گئی تو میں نے اس سے بھی کٹ لیا تو تین یہ تھی اور تین یہ تھی یہ تیز باری مرچ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پوٹی بھی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہرا دھنیا ہے کٹا ہوا کمام چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب میں نے کڑائی میں تیل گرم کرنے پر رکھ دیا تو اب چلے ہم اسے پاکوڑے تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا تیل ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم جو ہے جو نے بیٹر تیار کیا تھا اسے ہم پاکوڑے نکار لیتے ہیں اسے ہاں ہاتھ کی مدد سے ہی ہم دالیں گے اس کو اور اس کو فوراں سے نہیں اگلائیں گے اب یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم چنمت کی مدد سے اس کو اگلائیں گے تو یہاں پہ جو ہے اس پہ کلر لانا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے اس کو جو ہے اب ہم اس طرح پر کر کے اس پہ اچھا سا گولڈر کلر کسپ ہونے تک ہم پرائی کر لیں گے تو آپ جو ہے اس کی جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھیں تاکہ یہ تک اس میں جو دال ہے وہ کچھی ہے اگر ہم سیز آگ پر فرائی کریں گے تو ان پر کلر تو آ جائے گا لیکن جو ہے یہ اچھا سی اندر سے نہیں پکیں گے تو یہاں میویز اس پہ اچھا سا گولڈر کلر آ گیا ہے تو ہمارا یہ ایک بیش تیار ہو گیا ہے جسے میں فلیٹ پر نکار لیتی ہوں اور باقی کے بھی ہم اسی طرح پر فرائی کر لیتے ہیں یہاں بیش ہمارے ساپک برنگ دال کے پاکوڑے بلکو ڈیٹی ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کسپی ہے اور اندر سے بھی پکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اسے میڈیم لو فلیم پر پکایا ہے تو اس کو فرائی کریں گے کہ آپ کی جو چولے کی فلیم ہے وہ میڈیم لو ہو اور دال کو آپ نے کم از کم آٹھ گھٹے یا اوبر نائٹ بھی ہونا ہے کیونکہ یہ ساوت مون کی دال ہوتی ہے تو یہ اتنی زیادہ بھیگے گی اتنی ہی سوفٹ ہوگی اور اتنی ہی اچھے سے یہ گرینڈر میں گرینڈ ہوگی اور یہاں بی بی بس یہ وہی چٹنی ہے جس کی بیٹ میں میں نے لاسٹ ٹائم اپلوڈ کی ہے یہ کشمی شارد بخارے کی چٹنی ہے تو ابھی بس امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ سابت مون دال کی پکوڑوں کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو خوب لائک اور شیئر کریں اپنے عباب دو ساتھی ہیں ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ڈھنٹی کے بٹن کو ضرور پرس کریں کر کے آنے والی نئی ویڈیو نوکفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کی ساتھ جتہ کے لیے اللہ حافظ